ریل اسٹیٹ انڈیکسیشن پرستاو میں بدلاف کرے گی جو لکشمن نے کل آپ کو بتایا تھا سبح لکشمن گوڈ مارنگ ایک تو کنگراشولیشنز پہلے تو بھائی پھر سٹیک پڑی ہے آپ کی خبر دوسرا یہ بدلاف جو کرنے والی ہے کیا بدلاف ہوں گے وہ سمجھائیے اور یہ پرستاو مطلب اس کو کنکریٹ کب کرنے والے ہیں پارلیمنٹ میں کب فائنلی ڈرافٹ پیش ہوگا کب منظوری ملے گی جی گوڈ مارنگ آشیس اور بہت دھنیواد بدائی دینے کے لیے اور پوری ٹیم کو چونکہ ہم لوہوں نے کافی محنت کرے گی خبر نکالی اور پھر یہ خبر کو درشکوں کے سامنے بازار کھلنے سے پہلے ہم نے بتائی اور بازار بند ہونے کے بعد یہ خبر پکی بھی ہو گئی یعنی جو خبر آپ کو بارہ گھنٹے پہلے ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ خبر پکی ہو گئی اور سرکار نے اس پر موہر لگا دی ہے دراصل فائنانس بل میں سرکار نے ایمینڈمنٹ کرنے کا فیصہ لیا ہے اور یہ ایمینڈمنٹ کرتے ہوئے گھر خریداروں کو ایک بڑی رہات دی گئی long term capital gains tax کے مرچے پر رہات اس طریقے سے دی گئی ہے کہ اگر آپ کوئی property اپنی بیچتے ہیں 23 جولائی 2014 یعنی بجٹ پیش ہونے کے بعد تو آپ کو پرانی ویوستہ کے تحت long term capital gains tax چکانے کا وکلپ ہوگا اگر آپ property پہلے خرید چکے ہیں تو دوسرے شبدوں میں کہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی property 23 جولائی 2014 سے پہلے خرید رکھی ہے اور اسے اب آپ بیچنا چاہتے ہیں بھوش میں تو آپ کو long term capital gains tax چکانے کا دو وکلپ ہوگا ایک وکلپ ہوگا 20% کا LTCG چکائیے اور indexation کا فائدہ اٹھائیے دوسرا وکلپ یہ ہوگا کہ 12.5% کا LTCG چکائیے indexation کا فائدہ چھوڑ دیجئے جو آپ کو بہتر لگے اس وکلپ کو آپ اپنا سکتے ہیں یہ اس لئے بڑی رہت ہے کیونکہ سرکار نے بجٹ میں اعلان کیا تھا کہ بجٹ پیش ہونے کے ساتھ ہی یعنی 23 جولائی 2014 سے کوئی بھی property بیچی جائے گی تو اس پر 12.5% کا LTCG لگے گا indexation کا فائدہ نہیں ملے گا لیکن ایک شرط سرکار نے جوڑ دی تھی کہ اگر property 2001 کے بعد خریدی گئی ہے تو یہ نیا نیم لاغ ہوگا ایسے میں کئی لوگوں دکت ہو رہی تھے جن لوگوں نے پہلے سے property خرید رکھی ہے اب بہتر منافع کی تلاش میں بیشنا چاہ رہے ہیں تو ان پر اچھا خاصا long term capital gains tax لگ جاتا لیکن سرکار نے چونکہ کافی زیادہ آل اچنا ہوئی تھی تو سرکار نے اس میں بدلاؤ کیا ہے اب بدلاؤ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب جو بھی property آپ نے خریدی ہے پہلی 2001 کے پہلے خریدی ہے بعد میں خریدی ہے صرف 23 جولائی کی ایک تاریخ ہے 23 جولائی سے پہلے خریدی ہے آپ کبھی بیچیں گے تو آپ کے پاس دونوں بھی کلپ ہوگا لیکن اگر آپ 23 جولائی کو property خرید رہے ہیں یا 23 جولائی کے بعد property خرید رہے ہیں تو آپ کو صرف ایک وکلپ ہوگا 12.5% تلتی سیجی انڈیس سیکشن ہٹا کر کے یہ بات کل لکشمن نے beautifully explain بھی کری تھی یہی ہونے والا اور یہی ہوا کلی ریجیسٹری اسٹیٹس پورے سپیس ریڈار پہ تھا کھر آج جب confirmation آگیا ہے تو پھر ریڈار پہ رکھئے گا اور حجدہ کے پاس چلا جائے باقی کے سارے important stocks in news جاننے کے لیے حجدہ good morning good morning آشیش تمہیں کی takeaways آپ کے سامنے رہے ہیں موسیقی